اسلام علیکم ہیلو فینس میں ہوں جہاں آرہ امید کرتی ہوں آپ سکھریت سے جرور ہوں گے آج میں آپ سبی کے ساتھ بہت ہی مزیدار ریسٹورنٹ سٹیل چھولے مسالہ کی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی مزیدار کا بن کر تیار ہوتا ہے میرے گھر والے ہفتے میں چار روز مجھ سے اس ریسپی کو ضرور بنواتے ہیں میرے ہاتھ کی بنی چھولے مسالہ کی ریسپی انہیں بہت ہی پسند آتا ہے تو میری ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ آج سیئر کرنے والی ہوں تو سمپل طریقے سے بہت ہی مزیدار کا چھولے مسالہ بن کر تیار ہوگا تو فرنس اگر آج کی چھولے مسالہ کی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آتی ہے آپ لوگوں کے لیے ہیلففل لگتی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے ہوئے جائیے گا چھولے مسالہ بنانے کے لیے میں نے ہاں پر دو سو گرام چھولے کو چھولے کو 6-7 گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کر رکھ لیا تھا جس کی وجہ سے اچھی طرح سے فل چکا ہے چھولے کو میں نے پانی سے اچھی طرح سے ساف کر لیا ہے اب میں کوکر میں ڈال دیتی ہوں کیونکہ ہم پہلے چھولے کو پکائیں گے گلائیں گے ایک چھوٹی چمچ نمک ڈال دے اور ایک گلاس کے قریب ہمیں پانی ڈال دینا ہے اب میں کوکر کا لیڈ لگا دیتی ہوں چھے سے ساتھ ویسل ہائی میڈیم فلیم پر ہم اسے لگا لیں گے تب تک ہمارا چھولے اچھی طرح سے گل جائے گا یہاں پر چھے سے ساتھ ویسل دینے کے بعد میں نے سٹوپ کو آف کر لیا تھا اب یہاں پر دیکھئے چھولے ہمارے اچھی طرح سے گل چکے ہیں فل بھی گیا ہے یہاں پر میں آپ لوگوں کو اسے توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں جتنا میں نے پانی ڈالا تھا پرفیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بلکل بھی نہیں ہے اچھی طرح سے پک گیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کڑھائی لینا ہے جس پر ہمیں ڈال دینا ہے ایک بڑی سائز کا پیاج رفلی چاپ کر کے ڈال دیں اسی کے ساتھ ہمیں ہاں پر ایک میڈیم سائز کا ٹا مارٹر اسے بھی رفلی چاپ کر کے ڈال دینا ہے اب میں ہاں پر ڈال دیتی ہوں دو سے تین ہری میرچ اسی کے ساتھ ہمیں ہاں پر دس سے بارہ کاجو لے لینا ہے کیلئے میں نے سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے پکا لیا ہے ٹاماتر اور پیاج سافٹ ہو گیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے شٹوپ کو آف کر لینا ہے پوری طرح سے ہم اسے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہمیں اس کا ایک بلکل فائن پیسٹ کر لینا ہے تو یہاں پر دیکھیں سبھی چیزوں کو میں نے جار پر ڈال دیا اسے میں پیچھ لیتی ہوں بلکل فائن پیسٹ کر لیں گے اسی کڑھائی میں میں ہم تیل پر ڈال دیں گے اور پوچھ سیکنڈ کے لیے ہم اسے چڑکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ ان سبھی کا ایروما اچھی طرح سے تیل پر آ جائے اس کے بعد ہمیں یہاں پر ڈال دینا ہے ایک چمچ ادھرک لیسن کا پیسٹ اسے بھی ہم دو منٹ کے لیے پکا لیں گے تاکہ اس کا کچھاپن چلا جائے پھر ہمیں یہاں پر پاوڈر مسائلیا اٹ کرنا ہے ایک چھوڑی چمچ خلدی پاوڈر ایک چھوڑی چمچ لال میچ پاوڈر اسی کے ساتھ ایک چھوڑی چمچ کسمری لال میچ پاوڈر اسے کلر اچھا آئے گا اب میں ہاں پہ ڈال دیتی ہوں ایک چھوڑی چمچ جیرہ پاوڈر اور ایک چھوڑی چمچ دھنیا پاوڈر اسی کے ساتھ میں ہاں پر چنا مسائلہ پاوڈر کا identicalی استعمال کر رہے ہوں ایک چمچے قریب آپ کوئی بھی برینڈ کا یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے گھر پر اویلیبل ہو سبھی مسالوں کو ہم دو سے تیر میٹھ کے لیے سٹوپ کے لو فلیم پر پکا لیں گے پھر ہمیں یہاں پر ایٹ کر دینا ہے پیسٹ ٹاماتر پیاز کاجو اور ہری میچ کا ہم نے جو پیسٹ کر کے رکھا ہوا تھا اسے میں یہاں پر ڈال دیتی ہوں جار میں تھوڑا سا پانی ڈال کر بھی یہاں پر ڈال دوں گی سبھی چیزوں کو ہمیں سٹوپ کے لو فلیم پر تب تک پکانا ہے جب تک مسالے سے تیل نہ چھوڑنے لگے تو یہاں پر دیکھیں 8 سے 10 میٹ کے لیے سٹوپ کے لو فلیم پر میں نے اچھی طرح سے اس کی بھنائی کر لی ہے مسالے سے تیل بھی چھوڑنے لگا ہے اور بہت اچھی خوضوی آنے لگی ہے اب میں ہاں پر ایٹ کر دیتی ہوں بوائل کیا ہوا چنا یعنی چھولے اسی کے ساتھ میں ہاں پر ایک چھوڑی چمچ ڈال دیتی ہوں نمک ہم نے چھولے کو بوائل کرتے وقت ڈالا ہوا تھا اب میں ہاں پر گریبی کے حساب سے ڈال رہی ہوں اسے کے ساتھ ایک چھوڑی چمچ ہمیں گرم مسالہ پرو ڈالنا ہے اور ساتھ ہی ایک چھوڑی چمچ کسوری میں تھی سبھی چیزوں کو ہم مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے ملائیں گے اور ساتھ ہی میں ہاں پر ڈال دیتی ہوں ایک گلاس کے قریب پانی پانی آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا اس کا مسالے کا گریبی آپ کتنا ٹھیک رکھنا ہے اسے حساب سے آپ یہاں پر پانی اٹھ کیجئے گا تو اب میں ہاں پر پانی اٹھ کر لیتی ہوں اور اب ہمیں کیا کرنا ہے سٹروپ کے میڈیم لو فلیم پر اسے چھے سے ساکھ منٹ کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ہمارا چھولے مسالہ بلکل بن کر تیار ہو جائے گا تو لیجیے فرینڈز ماشاءاللہ سے ہمارا چھولے مسالہ بلکل بن کر تیار ہے بہت ہی مزیدار کا بن کر تیار ہوتا ہے سچ مانیے اور اسے بنانا جتنا آسان ہے کھانے میں اتنا ہی مزیدار کا ہے تو اس ریسیپی کو ٹرائے کرنا مد بولیے گا سب سے آخر میں میں ہاں پر ہرا دھنیا باری کٹ کر ڈال دیتی ہوں اور سٹروپ کو ہمیں آف کر لینا ہے اسے آپ چاہیں تو پوئی کے ساتھ کھا سکتے ہیں نان کلچے کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو فرنس اگر آج کی چھولے مسالہ کی ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہے آپ لوگوں کے لیے ہلفل لگتی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے بھی جائیے اس سے میری ویڈیو کی نوٹیفیکیسن آپ کے فون پر سب سے پہلے پہنچے گی آپ اسے سب سے پہلے دیکھ پائیں گے تو چلیے ملتے ہیں ایک میرے ریسیپی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد ضرور رکھیں اللہ حافظ